بسم اللہ الرحمن الرحیم بہران اور بے روزکاری انیسویں صدی کے آخر میں مسلمان جو برسگیر کے لوگ عوام تھی وہ معاشی بتھا لی اور بے روزکاری کا شکار تھے اب کیا تھا کہ نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا نہ ان کے پاس جاب تھی کیونکہ کیا ہو رہا تھا کہ انگریز تھے وہ ترقی کر رہے تھے وہ اس ٹائم میں پابلس میں تھے وہ یہاں سے سارا کھانمال لے جاتے تھے یہاں انڈسٹریز بھی نہیں شروع کرنے دے رہے تھے اور یہاں سے کھانمال لے جاتے تھے اور وہاں اپنے ملک میں جا کر چیزیں بنا کر بھیجے تھے تو کیا تھا کہ انگلنڈ تو ترقی کر رہا تھا اور برسگیر کی جو غام تھی وہ کس پہ تھی وہ ان ساری قریسیس میں گزر رہی تھی اب اس سے کیا ہو اس سے کیا ہو رہا تھا کہ پھر جب کھانمال وہ سارے لے کے جا رہے تھے سارا کھانمال وہاں لے جاتے تھے اور یہاں پر کچھ کام کر رہی نہیں تا ہوتا تو اس پر جیسے پھر مسلمان کے پاس جو برسگیر کے لوگ تھے ان کے پاس جاب بھی نہیں تھی مسلمان کے پاس سونا ہی ہندو کے پاس سارا کھانمال وہاں تھی سوشل این ایکوالیٹیز اب کیا تھی معاشر تھی دمہ سوات اب برسگیر کے لوگوں سے انتہائی نفرت کا سلوک کیا جاتا تھا تب اب کیا کہا جاتا تھا کہ جو برسگیر کے لوگ تھے برسگیر کے جو مقامی لوگ تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا کہ کہ ڈیلوے کے فرس کلاس کے ڈیبا ہوتا ہے وہاں پرمیشن بھی نہیں تھی کہ وہاں یہ بیٹھ سکتے ہیں جبکہ انگریزوں کو یہ سارے رائٹس دے دیا گئے تھے اب اس کے ساتھ ساتھ جو برسگیر کے لائٹ یا جھد تھے وہ کسی بھی جھد تھے وہ نہ تو ان کی ہائیڈنگ سن سکتے تھے اپنے یورپین کے کیسز کی اور نہ ہی ان کے جو لائٹ تھے وہ ان کے ہائیڈنگ بھر سکتے تھے تو اسمات کرنے کی فرمیشن نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریزن یہ تھی کہ اب مسلمانوں کے لئے اور برسگیر کے لوگوں کے لئے اصلی کا لائسنس دے رکھنا ضرور ہی دے دیا گئے تھا اگر آپ نے اصلیہ رکھنا ہے تو آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے لیکن یورپین پرسند ہیں ان پر یہ کسی قسم کی ہے کوئی لا نیتہ بنایا گیا یا کسی قسم کی ہے کوئی وندی نیتہ لگائے گئے کہ آپ لوگوں نے لائسنس لینا ہے اس کے بعد جو نیکس ریزن تھی وہ تھی پرموڑتا پریس اب اس وقت تو پریس کو بڑی ترقی نہیں دیتی اکبارے وغیرہ آ رہی تھی جس سے لوگ جب ان کو اوڈیٹ کرتے تھے تو ان میں سیاسی شور پیدا ہوتا تھا تو پریس جو تھی اس نے بڑا اہم پردار کیا ہے انڈیلیشن کانگریس کے بندے میں اس نیکس ریزن تھی وہ تھی سمی پولیٹیکل مومنٹ اب کیا ہو رہا تھا اب کیا تھا کہ کانگ یہ جو سوشل انکوالیٹیز ان کو دیکھتے دیکھتے جب لوگ اتنا ستائے ہوئے تھے وہ کہہ ہو رہے ان سے فکرمنوں سے اکانا دیکھتے ہیں ان نے تحریکے بنانا شروع کر دی وہ مسکری بھی تھی اس سکولوں میں بھی کچھ تحریکے بن رہی تھی کچھ سیاسی تھی چھوٹے تحریکے بننا شروع ہوتا ہے کچھ Muselman profitable ان سے دیکھا کہ شروعوں سے بھی تدار دیکھا ان میں زندگی شروع تھی ایسien میں سیاسی Mark的باع اچھا تحریک ہوئے انہوں نے ایک بڑی تن بھی بنایا تو یہ ایک بہت بڑی تن تھی اس کے پیچھے انڈیا نیشنل کانگرس کے بننے کے پیچھے ایک سامی پالٹیکل مومنٹ شروع ہو گئی تھی پھر ڈیویلپپینٹ آف مین اف ٹرانک پرٹیشن ہے اس کے ساتھ سات کیا تھا کہ رائے عام درفت میں ترکی ہو رہی تھی اب سرکو کے جال بچھ رہے تھے تو اس سے کیا تھا لوگوں کا ایک دوسرے کے پاس موف کرنا اسی لئی ہو رہا تھا جب لوگ ملتے تھے تو آپس میں سیاسی باتیں کرتے تھے تو اس سے بھی نا پڑے لکھا جب ملتا تھا دوسرے تو وہ ایک دوسرے کہ ان کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو بتاتے کہ سیاست میں کیا ہو رہا تھا تو پھر ایک دوسرے سے ان میں سیاسی شعور جاگر ہو رہا تھا تو یہ بھی ایک ریزن بھی پیچھے ان کے امین اف ٹرانسپٹیشن ڈیویلومنٹ ہوئی اس کے بعد آبر بل آف ایٹی ایڈی ٹو آبر یہ بل کیا تھا کہ جو برسگیر کے لائٹ ہے نا وہ کیا ہے وہ یورپین کے جو کیس ہے نا ان کے ہائیڈنگ نہیں کر سکتے تو یہ قانون پاس کر دے گا تھا یہ بھی یہ تھا ایٹی ایٹی ٹو میں نا یہ بل پاس کر دے گا تھا پھر اس کے جب برسگیر والوں کو جب عام پبلک تو یہ پتہ چلا تھا کہ یہ بل پاس ہو گیا ہے کیونکہ ڈگنیا تو دونوں کے پاس سیم تھی لیکن بھی اس طرح کا پاس کر دے تو ان کے خلاف شدید احتجاج ہوا اور پھر احتجاج ہوا برسگیر کو برسگیر والوں نے مسترد کر دیا یہ بھی ایک ڈیوڈا تھی اس کے پاس دیڈکشن اف ایچ لیمنٹ فا آدھا سیوڈ سرویسیز اگزامنگ ایٹی سیم تھی اب اٹھارہ سو چھتن میں کیا کیا گیا کہ جو سیوڈ سرویسیز اگزام تھی اس کی ایچ لیمنٹ کو کم گردی پہلے ٹوانٹی وانے ایر تیکوڑ رکھی گئی تھی بعد ان سے ایٹی منٹ کر دی گئی اس سے کیا ہو رہا تھا؟ برسگیر کے جو عوام تھی اس کا استحال ہو رہا تھا اب ان کو جابز بھی نیتی مل رہی کیونکہ اپنی چھو ٹیمر میں اس طرح سے ان کا استحال ہو رہا تھا یہ ساری ریزن تھی جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ انگلینیشنل کانگریس ہے اس کو بننے کے پیچھے یہ ساری ریزن تھی اس کے علاوے بہت ساری ریزن تھی لیکن اگر جو آپ یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد بہت ساری ریزن تھی 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 اب موو کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف انڈی نیشنل کانگریس یا انٹرڈکشن آف انڈی نیشنل کانگریس The کانگریس was founded by Indian and British members اب جو کانگریس تھی وہ کس نے بنائی تھی؟ انڈیان اور British members انہیں مل کر بنائی تھی اس کو it was formed by our retired British civil servant والن ایلا اوڈیوڈا ریزن انڈی نیشنل کانگریس انڈیان کی انڈی نیشنل کانگریس ان کو ختم کر سکے تاکہ وہ بات کر سکے جو بھی ان کے پراؤورم ہیں تو انہوں نے پھر کیا کیا ایک پلیٹ فارم پروائیٹ کیا ایلن اوکٹیو اندمند میں The first meeting of Congress was held in Bombay جو اس کی پہلی میٹنگ تھی وہ بمبے میں ہوئی تھی When Lord Deferon was Was Rai اور تب کہ Was Rai کون تھا Lord Deferon تھا It was attended by 72 delegates تو اس کا بہترکان کی موجود گئے یہ میٹنگ ہوا تھے اور اسی میٹنگ کے درہاں Congress کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی اسی دن کیا ہوا تھا 28 2018 당ورت18-18 سے یہاں ہوئی تھی میٹنگ اور تب اس یہی دن بھی کیا تھا Congress اس میٹنگ کو نام بھی بسیقل ہی کے ایک یافت کرتے ہی وہ کہتے ہیں انڈین شلیل کانگرس کے نام سے یاد کرتے ہیں اسی دن کا بنیاد یا رکھی گئی تھی وہ وقت تھی 28 دسمبر 8085 مجھ چندرہ بنرد جی بنرڈی بنایا بیا ہے وہ بنرڈجی بنیا شرطا ہے براہی مجھ چندرہ بنرڈ جی بنرڈ جی بن رنڈ جی بن روی بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمیس پارٹی اور ایکسٹریمیس پارٹی اور ایکسٹریمیس پارٹی اور دوسری جو گوبال کرشنہ جس سے ہم مورٹریٹر کہتے ہیں آج کل بھی یہی دو پارٹی اس جل رہی ہیں اب نیکس موپر تے ہیں اپجیکٹیو اف انڈیان نشنل کانگریس وہ کیا کیا مقصد جس کے وجہ سے انڈیان نشنل کانگریس کو کیام کیا گیا ہو مطلب پہلے ان کی تھی جس کے وجہ سے اپنے پس پنظر جس کے وجہ سے کانگریس کا کیام ہوگا اب وہ جب بھی ہم کوئی تحریک شروع کرتے ہیں یا کوئی جماعت بناتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو فیل فل کرنا ہے اس کو اچیف کرنا ہے تو سب سے پہلا جو مقصد تھا ڈیمارڈ فار وائیڈر پاور فالی فار ڈا کونسل اب کیا تھا کہ لیجسلیشن جو کونسل تھی اب برسگیر کو لوگ چاہتے تھے اس پہ پہلے جو تھی نا وہ ممبرشپ کم دی گئی تھی وہ چاہتے تھے کیا کیا جائے کہ اس کے جو فاری فیبرشپ اس کو کیا کر دیا جائے انکریز کر دیا جائے پھر ٹریننگ ان سیکھ گورومنٹ اس کا ابجیکٹی تھا اس کے لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہ اپنی گورومنٹ کی سر سے پہل جائے اب دیکھو باہر والے جب آپ پر حکومت کرتے ہیں تو وہ آپ کو اختصال کرتے ہیں ہر طرح سے آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کیا کر رہی تھے جیسے بریٹش کے لوگ یہاں سے سارا خام مال لے جاتے تھے اور اپنے ملکوں اب ان کا ملک جو تھا ترقی کر رہا تھا اور برسکی کے لوگ جو تھے ان کے پاس کھانا تک نہیں تھا تو وہ کیا چاہتے تھے کہ ہماری اپنی گورومنٹ ہوتاں کہ اگر خرچ بھی کریں تو ہم پڑی خرچ کریں کہیں باہر خرچ نہ کریں تو وہ کیا کرتے تھے ٹریننگ جاتے تھے تھی سیکھ گورومنٹ پھر ٹرمو والا پورٹی اب کیا تھا ہر طرف کیا تھا پورٹی گورومنٹ ہی گورومنٹ ہی گورومنٹ نہ تمہنے کے پاس کھانے کے لئے کچھ تانا نہ وہ کرنے کے لئے کچھ تانا تو وہ چاہتے تھے کہ اس کا تیسرا جو ابجیکٹیو تھا وہ تھا کہ گورومنٹ کو ختم کیا جائے اور خوشحالی لے کے آئے جائے اس کے بعد ثرڈ چو اس کا فورت اس کا ابجیکٹیو تھا جو مقصد انڈینی نیشنل کانگرس کا وہ تھا اب کیا کیا جائے اب کیا جائے کہ انڈینی ایگرننٹ کی جائے اب پہلے ایگریکلچر بھی تھی اور انڈسٹری بھی تھی لیکن اس نے کیا کیا جائے اب جو خام مال باہر جاتا ہے اگر اپنے کو ح astronomy شخص کریں گے اپنے اپنے برسلی میں ح何 کیا کریں گے تو اسے طرف لوگوں کو انٹیپلائمٹ ختم ہو جائے گیا آئتے دوسرا کہی تھا جیسے لوگ جو ہاتھوں سے کام کرتے ہیں تو مشینے وغیرہ کیا جائے تو اسے بہت جلدی کام کرتے ہیں تو اس کو مانڈ میسرم کی طرف لے کر جائے لکھتے ہیں دنیا تب دولپنگ کی دور میں چلی گئی ہوئی تھی پھر کیا تھا انڈیانیزیشن آف ہائر ایڈمنیسٹریٹیو سروسیز اب کیا تھا کہ انڈیان جو ہے اب پہلے تو کیا تھا ایج جو لیمٹ تھی اس کو ڈیکریز کر دیا گیا تھا جو چاہتے تھے کہ انڈیانیشنل کانگرس کی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پرائیمریز کینٹری اور یونیورسٹریز میں بھی کیا کیا چاہے کہ ہائر ایڈیوکشن دی جائے پھر کیا کیا جائے جب ہائر ایڈیوکشن حاصل کر سکیں گے تو پھر ایڈمنیسٹریٹیشن میں جلدی جا سکیں گے سیول سروسیز جلدی لے جا سکیں گے فریڈم آف سپیچ اور پریس فار ڈیفنس آف ڈیسیور رائٹس ازادی ہوں بولنے کی ازادی جمہوریت وہ چاہتے تھے کہ جمہوریت ہو ان کو ہر قسم کی ازادی ہو ازادی سے بول سکیں ازادی سے پریس کر سکیں اپنے رائٹس کے لئے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باکستان میں کیا ہے ہم فریڈم آف سپیچ بھی ہے فریڈم آف پریس بھی ہے تو ہم اپنے رائٹس کے لئے کچھ بھی بول سکتے ہیں ہم اپنی آواز کری کر سکتے ہیں ہم اپنے لئے کچھ بھی بول سکتے ہیں اپنے لئے کیا دوسروں کے لئے بھی بول سکتے ہیں لوگوں کے سیور رائٹس کے لئے بھی بات کر سکتے ہیں تو ایک انڈینیشن کانگرس کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ کیا کہہ جائے کہ ان کو ازادی دی چاہے تو یہ سارے مقصد تھے اسی لئے کانگرس کا قیام کیا گیا تھا اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ اور اپنی دعاوں میں یاد دکھیں موسیقا